محترم سامین سورہ انقبوت کی آیتِ قریمہ آپ کے سامنے سلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے جس کو انسان تسلیم کرنے کے باوجود نظر انداز کر چکا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا حَذِئِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے اس کی حقیقت ایک کھیل اور تماشے کی طرح ہے دنیا میں ہر انسان آخرت کا مسافر بن کر آیا ہے یہ ایک ایسا مسافر ہے کہ اس کا یہ سفر ہر حالت میں ہر وقت میں مسلسل جاری ہے دنیا کے سفر کسی موقع پہ جا کر کسی حالات کے بنیاد پر رک بھی جاتے ہیں سفر کے دوران بھی انسان کچھ قیام کر لیتا ہے لیکن یہ آخرت کا مسافر ایک ایسے سفر پہ رواں ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں جاری رہتا ہے خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع صحت کے لمحات ہیں یا بیماری کے لمحات ہیں مصروفیات ہیں یا خرصت سروانی ہے یا تندستی یہ جس حال میں بھی ہے اس کا یہ سفر مسلسل جاری ہے تو ہم اور آپ آخرت کے مسافر ہیں دنیاوی مصروفیات کے باوجود میرا اور آپ کا سفر جاری رہتا ہے اب اگر ہم اور آپ غور کریں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان کا مقام جس میں یہ حضرت انسان ہر حال میں آزمایا جا رہا جس حال میں بھی ہے اس کی آزمائش بھی جاری یہ ہر حال اور ہر لمحے ایک امتحان سے گزر رہا کبھی اللہ کے طرف سے اس پہ خوشی کا حال آتا ہے کبھی غمی کا حال آتا ہے کبھی صحت اور بیماری کا حال آتا ہے یہ جس حال میں بھی ہے گوئے کہ اس حال میں آزمایا جا رہا اللہ نے مال و دولت دے کے آزمایا مال و دولت واپس لے کے آزمایا خوشی اور غمی میں آزمایا صحت اور بیماری میں آزمایا فراوانی اور تندستی میں آزمایا زندگی کے جس نم ہے جس حال سے گزرتا ہے یہ آزمایش میں گزر رہا ہے آج میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تندستی ختم ہوئی فراوانی شروع ہوئی تمہیں آزمایش سے نکل گیا غم کی گھڑیاں ختم ہو گئیں خوشیوں کے لمحات آ گئے تو میں آزمایش سے نکل گیا نہیں اس وقت بھی آزمایش میں تھا اور اس وقت بھی آزمایش میں بیماری میں ہوں تو آزمایش میں ہوں صحت ملی تو آزمایش سے نکل آیا نہیں بیماری کے حال میں بھی آزمایا جا رہا تھا اور صحت کے حال میں بھی آزمایا جا رہا تھا تو دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں اور یہ ہر حال میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے اس لئے مسلمان کی شان یہ ہے خوشی کے لمحات ہوں تب بھی خالق کو نہ بھول رزق کی فراوانی ہے تب بھی اس کی در پر نہ چھوڑے صحت کے ایام ہیں تب بھی اپنے خالق کو نہ بھولائے اور اگر بیماری اور پریشانی اور مسیبتوں سے دوچار ہیں تب بھی اس کی خالق کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ایک کھیل تماشے سے تشریر اس کی کچھ بنیادی وجوہات کھیل اور تماشاں گھڑی دو بھڑی کے بعد ہوتی ہے کچھ لمحوں بعد کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے اور تماشاں بھی اختتام پہ پہنچ جاتا ہے زندگی کو کھیل اور تماشے سے تشریر دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو بسلا دیا میرے بندے تیری زندگی گھڑی دو گھڑی کی بات ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں جیسے کھیل شروع ہوتا ہے تماشاں کا آغاز ہوتا ہے کچھ ہی گھڑی اور سعادت و بعد کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے تماشاں بھی مکمل ہو جاتا ہے فرمائے اسی طریقے سے تیری زندگی بھی کھیل اور تماشے کے معنی کہ کچھ گھڑیوں بعد یہ ختم ہو جائے جب انسان کھیل تماشے میں اپنے وقت کو صرف کر لیتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد فراہت کے بعد اسے اپنے وقت کو ضائع کرنے کا احساس ہونے لگتا ہے میں نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے کھیل کھیلا اور ختم ہوگی وقت ضائع کرنے کا احساس ہونے لگتا ہے اسی طریقے سے جب انسان کی زندگی کا سفر مکمل ہونے کو آتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قدر نہ کرتا ہے میں تو تماشائی بنا رہا ساری زندگی دوسروں کے چہروں پہ نظر ڈالی رکھی ان کا تماشا دیکھتا رہا وہ یہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہر وقت میری نگاہیں اکی رہی دوسروں کے چہروں پہ جمع رہی کاش کے نگاہوں کو جھکا لیتا اور اپنی من کی کھڑکی کھول کے اپنی حقیقت میں جھانک لیتا پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو تماشے میں گزار ڈالا وقت ضائع کر بیٹھا جیسے تماش دین میدان سے خالی ہاتھ لوٹ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ انسان جس نے زندگی غفلت کی گزاری ہے تیر تماشائی بنا رہا وہ بھی پھر خالی ہاتھ مسلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے دامن میں کچھ نہیں زندگی تو گزار کے آیا ہوں لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے نہ نمازوں کی کمائی ہے نہ نیک عامال کی کمائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت سوائے فیل و تماشے چور کچھ نہیں نو علیہ السلام ہزار سال کا عرصہ گزرا انتقال کے ہوکے سوچا گیا کہ آپ نے دنیا میں کتنا وقت گزارا فرمائے سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا تھا ہم اور آپ بھی اگر اپنے ماضی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو چالیس پچاس بیس تیس سال کا عرصہ یوں لگتا ہے کہ سنگ ساتھوں کے بعد زندگی کا گزرتے ہوئے بھی اس کا پتہ نہیں سلتا اب اگر اسی لمحات کو ہم قیمتی بنا لیں گے آخرت کے ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کی سمر جائے گا اور اگر ہم کھیل اور تماشے ہی میں لگے رہے دنیا میں دنیا کیلئے جیتے رہے دنیا میں دنیا ہی کو جمع کرنے کیلئے زندگی گزارتے رہے پھر حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کوئی حقیقت نہیں رہا دنیا دار کی مثال دنیا کو کمانے اور جمع کرنے والا نہیں کہ دنیا داری یہ ہے کہ اس نے دنیا کو کمایا اور دنیا کو جمع کیا نہیں اللہ نے وقت کے انبیاء کو بادشاہت بھی عطا کی تھی وقت کے پیغمبر بھی تھے اور اس وقت کے شہنشاہ بھی تھے دنیا داری دنیا کمانا اور دنیا کو جمع کرنا نہیں دنیا داری برحقیقت اللہ سے غافل اور اللہ سے دور ہونے کا نام اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر اسلام یہ دعا تلقین نہ فرماتے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسن یا اللہ مجھے دنیا حسن عطا فرماتے اچھی دنیا عطا فرماتے اچھی دنیا سے مراد مال و دولت کی کسرت نہیں کاروبار کی چمک نہیں دنیا حسن اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے دوری کا ذریعہ نہ بنے بینک بیلنس کا مالک ہے بنگلے اور کوٹھی کا مالک ہے جائزادیں ہیں کاروبار ہیں لیکن خالق سے دور نہیں تو یہ دنیا دار نہیں یہ دیندار دنیا داریں اس کو کہتے ہیں وہ چیز دنیا کہلاتی ہے جو ان مسلمان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اقوائی ایک جھوپڑی میں رہتا ہے کھانے کو نہیں ملتا لیکن تیوی اور ویسیار صبح شام جونپنی میں چلا رہا ہے یہ دیندار نہیں دنیا دار مال و دولت میں کھیلتا ہے لیکن خالق کی احسامات کو نہیں بھولتا یہ دنیا دار نہیں دیندار کہلاتا ہے تو دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو بندے کو خالق سے دور کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال ایک کتے کے ساتھ دی ات دنیا جی فتن اتالیب حاکلہ دنیا ایک گندگی ہے کیونکہ دنیا کی حقیقت تب تھمہ میں آگئے کہ دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو مخلوق کو خالق سے جدا کر دیتا ہے فرمائے دنیا جندگی ہے اس کو طلب کرنے والا حاصل کرنے والا کتے کے معنی دیں مجھے نہ حلال کا احساس ہے نہ حرام کا احساس نہ اپنے کا احساس نہ پرائے کا احساس نہ جائز نہ نجائز نہ نماز و روضہ دس بیس روپے کے خاطر میں دین کو دین کے حکامات کو توڑ دوں یا کروڑوں میں کھیلتا ہوئے دین کے حکامات کو توڑ دوں یہ دونوں کے دونوں اسی مشتاق میں آتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہیں اور ان کی مثال اس کتے کے معنی علماء نے لکھا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دنیا دار دنیا کے مثال کتے سے دیئے کہوے سے نہیں وجہ کیا وہ بھی مردار کھاتا ہے جو انسان دین کے احکامات سے غاقل ہو کر دنیا کما رہا ہے مثال ایک ایسے جانور سے دی جو کہ مردار کھاتا ہے کہ وہ بھی مردار کھاتا ہے علماء نے اس میں کچھ بنیادی وجوہات بیان فرمائی سمائے پیغمبر علیہ السلام نے کتے کے ساتھ تشریدی ہے کوئے کے ساتھ نہیں ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئے جو مردار پہ آتا ہے تو وہ اسے اکیلہ نہیں کھاتا بلکہ شور مچا کے اپنی برادری کو بھی جمع کر رہے تھا اور کتے میں اتنا ہرس ہوتا ہے کہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا قریب نہ آئے یہ سارے کے سارے میں اکیلا ہی کھا جا مردار بھی کھاتا ہے ہرس بھی رکھتا ہے میں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی مسروفیات کے منیاب پر اسے خالق بھول جائے خالق کے حکامات کو تھکرا ڈالے میں ناپطول میں کمی کرتا ہوں ملاوت کرتا ہوں جھوٹی قسمی تھا کے سودا بیٹھتا ہوں اور عشوت کیلئے ہاتھ بڑھاتا ہوں سودی کاروبار کرتا ہوں ہاں وہ تھوڑے پہ مانے پہ ہے یا زیادہ حرام میں برابر دوسری وجہ یہ کہ تہمبر اسلام نے دنیا دار کی تشبیح کتے کے ساتھ دی ہے کوئے کے ساتھ میں فرمو اس کی ایک وجہ یہ ہے کوئے مردار کھاتا ہے لیکن اگر کوئے ہی مردار پڑا ہو تو اس مردار کوئے کو کوئے نہیں کھاتا دوسرے مردار دانوار کو کھاتا کتہ ایک ایسا جانور ہے کہ وہ اگر کتہ بھی مردار پڑا ہے تو اسی بھی نہیں چھوڑتا وہ اسے بھی کھا جاتا اپنوں کو بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھاتا ہے تو جو مسلمان اللہ کی دین سے غافل ہو کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے حلال حرام کی تمیز نہیں جائز ناجائز کی تمیز نہیں اس کی مثال اور سشوی کتے کے ساتھ بھی ہے کہ یہ یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے یا پرائے یہ ہر وقت ہر حالت میں کوئے تو اسی انداز سے مردار کھانے میں مقرور فرمائے اسی طریقے سے کتہ مردار کھاتا ہے لیکن دن کو رات کو اپنی گھونسلوں میں کھلا جاتا ہے لیکن کتہ دن کو بھی کھاتا ہے رات کو بھی پہرہ دیتا ہے کہ میرا بچہ ہوا کوئی اور آکھ کھانا جائے فرمائے جو اللہ سے قافل ہوا دنیا میں دنیا کی جینے کے لیے جینے لگا اس کے مثال یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر دن و رات اسی دنیا کے فکر میں رہتا ہے جس دنیا میں اس کو اللہ سے دور کر دیا پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اَدْ دُنْيَا جِیفَتُن وَتَالِبُ حَاقِلَا بہرحال دنیا کی زندگی امتحان گاہ بھی ہے امیر اور آپ کے لیے ایک بہترین قسم کی محلت بھی ہے بہترین محلت اسے ایک عام فہم سے مثال ارس کر دوں لفظ محلت ہم اور آپ روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس کے معنی اور مقوم کو بھی سمجھتے ہیں اس کے مقصد کو بھی جانتے ہیں شاید ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں ایک شخص باغ لگاتا ہے باغ میں درخت لگے درختوں پر پھل لگے ایک بھی اپنے ملازم سے کہنے لگا کہ اس باغ میں خالی ٹوپی لے کے داخل ہو جانا اور جہاں سے بہترین قسم کا پھل ملے وہ توڑ کے لے آنا جتنا خسرت پھل توڑ کے لاؤ گے اسی حساب سے آپ کی سہولیات کو بڑھا دیا جائے ترقی مل جائی سوچیں لگا کہ بہت بہترین محلت ملی اس سے میں بھرپور فائدہ حاصل کر سکتا ہو محلت کے معنی کو بھی جانتا تھا اس کے مقصد کو بھی سمجھتا تھا لیکن وہ نادا میرے اور آپ کی طرح اس محلت کے اہمیت کو نہ جانتا تھا سوچیں لگا کہ کانگوں میں چندے کی طاقت ہاتھوں میں توڑنے کی صلاحیت لگاہوں میں دیکھنے کی طاقت موجود باغ بھی ہے درق بھی ہیں درقوں پہ پھل بھی ہے ٹوگری بھی ہے داخل ہوں گا جہاں سے چپن ملے کا توڑ خوشی خوشی جب اس باغ میں داخل ہونے لگا تو مالک نے ایک شرط لگائی شرط یہ ہے کہ اس باپ کے چار حصے ہیں جس حصے کو ایک دفعہ کراس کر لوگے گزار لوگے تو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے اس شرط کو بخوشی قبول کر بھی یہ بہت بھی آسان سی بات ہے میں بڑے توجہ کے ساتھ احتمام کے ساتھ اس حصے کو کراس کروں گا واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ شک خالی سوکری لیے باغ میں قدم رکھا پہلے حصے میں قدم رکھا نگاہوں کو اٹھا کے درختوں پہ جمعا اس نے دیکھا کہ درختوں پہ پھل موجود ہیں لیکن کچھ داغدار سوچنے لگا اگر یہ داغدار پھل توڑ کے لے جاؤں تو محلت کو ضائع کر بیٹھا اس نے باغ کے دوسرے حصے کے امید پر پہلے حصے کو کراس کر لیا جب دوسرے میں قدم رکھا تو یقیناً بہترین قسم کا پھل موجود سوچا کہ اگر یہاں سے پھل توڑ کے لے جاؤں تو محلت سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکتا لیکن اسی اتنا میں اس کے ایک سوچ آتی ہے کہ اللہ کے مندے جب باغ کے دوسرے حصے میں ساتھ سترہ بہترین پھل ہے تو تیسرے حصے میں اس سے بھی زیادہ بہترین پھل ہوگا میں کیوں نہ وہاں سے پھل توڑ دوں اس نے باغ کے تیسرے حصے کے امید پر دوسرے حصے کو کراس کر دیو تیسرے میں قدم رکھتا ہے اللہ کی شان کہ واقعہ تن وہ پہلے سے زیادہ ساتھ سترہ بہترین پھل موجود سوچے لگا کہ اب تو بھرپور فائدہ حاصل کر سکتا لیکن وہ میرے اور آپ کی طرح اہمیت کی اس محلت کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا مقصد کو تو جان رہا تھا لیکن اہمیت کو نظرانداز کر گیا وہی سوچ لوٹ کے آتی ہے جب دوسری حصے میں بہترین پھل تیسرے میں اس سے بہترین پھل تو آخرے چوتھے حصے میں تو سب سے زیادہ بہترین پھل ہوگا میں کیوں نہ آخری حصے سے توڑ کے لے کے جاؤں اس نے باغ کے آخری حصے کے امید پر تیسرے حصے کو بھی کراس کر دی جب آخری حصے میں قدم رکھتا ہے نگاہوں کو اٹھا کے درختوں پر جماتا ہے اس کی نگاہیں جمعی کی جمعی رہ جاتی ہیں قدم کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں نگاہوں نے کیا دیکھا کہ باغ کے آخری حصے میں درخت موجود ہیں لیکن سارے کے سارے پھل سے خالی اب آہوزاری کر رہا ہے چیخو پکار کر رہا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں کوئی فریاد سننے والا نہیں اور واپس جانے کی اجازت نہیں ہاتھ اٹھتے ہیں دانکھوں کے درمیان میں آتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دانکھوں کے درمیان میں لے کر کٹ رہا ہے چیخو پکار اور آہوزاری میں من مطلع لیکن کچھ نہ بن پایا آخر کار خالی توکل اور خالی ہاتھ لیے باغ کے باہر نکل جاتا ہے دوستو میرے اور آپ کی زندگی اس زندگی کا باغ بھی چار حصوں پہ مشتمید ہے میرے اور آپ کی زندگی کی مثال اسی باغ کے معنی دہے جو چار حصوں پہ مشتمید زندگی کے بعد کا پہلا حصہ تو داغ داری میں گدر جاتا ہے جو کہ بچپن کا حصہ بڑوں نے تربیت کے ہاتھ اٹھا لیا شفقت کا ہاتھ ٹھٹا لیا اور ماباب معصوم بچے اور بچی کی سبان سے گانا سنتے ہوئے مسکراہتوں کا تبادلہ کرتے ہیں اپنے کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا دادا بیکھا ہے کرسی پہ دادا اس کا پوتا ساتھ کڑا ہے بڑے فخر سے کہنے لگا اس دونے رات کو بہت خوب گانا گایا دوست و دب مرنے کا مقام ہے چہرے کے وال سپید پڑ چکے دادا کی عمر کو پہنچ چکا شادی اور خوشی کے لمحات ہیں اپنے اس پوچر پوتی کو کہتا ہے اس کی حوصلہ اگزائی کرتے ہوئے کہنے لگا رات کو خوب گانا گایا دوستو زندگی کے بعد کا پہلا حصہ تو میرا داغداری میں چلا جاتا ہے بڑوں نے خیال نہ کیا مجھے وہ ماحول نہ دیا اور میری اس غفلت کی زندگی پہ حوصلہ اگزائی کرتے رہے مجھے شاباش دیتے رہے میں اگر کسی کو بگالی دیتا گانے کے جملے زمان پہ آتے ماباب کے چہرے کو دیکھتا وہ مسکراہتوں کا تبادلہ کر رہے ہوتے تھے میری حوصلہ اگزائی ہوتی تھی شاید میرے اس عمل سے میرے ماباب کو خوشی ہوتی ہے میرے اس عمل سے ماباب کے چہرے مسکراہ اٹھتے ہیں میں نے اس عمل کو اچھا جاننے لگا میرا ذہن اور بنتا چلا گیا حتیٰ کہ میرے زندگی کا پہلا حصہ وہ باغداری میں ہی ختم ہو جاتا ہے دوسرے حصے میں قدم رکھتا ہوں جوانی کا آغاز ہوا بہترین قسم کی صلاحیتوں کا مالک بنا عقل اور شعور بیدار ہو گئے اس سنے پہ خوبصورت پھن لگے میں اس صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ اپنے اچھے اور برے کو سمجھنے لگا اپنے اور پرائے کو جاننے لگا خوشبو اور بدبو کی تمیز کرنے لگا اپنے اس صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دین اور دنیا کی تعلیم پا سکتا ہوں دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں میں اس صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماباب کے خدمت کر کے جنت بھی کما سکتا ہوں ایک گھر میں خدمت کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو بنا سکتا ہوں تعلیم کے میدان میں محنت کر کے اپنے مستقبل کو چمکا سکتا ہوں لیکن اس وقت میرے نوجوان کی سوچ یہ ہوتی ہے ابھی تو جوانی ہے مستانی میں گزاروں گا وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس جوانی کا مقصد یا تو ہوتنوں کو آباد کرنا یا دوستوں کے مجالس کو گرمانا یا چوکوں کی زینت بننا ہے وہ جوانی کو مستانی میں گزارتا ہے صرف اس سوچ کے بنیاد پر جب زندگی کے باغ کے تیسرے حصے میں قدم رکھوں گا جوانی عروض پہ پہنچے گی مستانی سنجیدگی میں تبدیل ہو جائے گی پھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگ جاؤں گا ابھی تو جوانی ہے مستانی میں گزارنی ہے گوئے کہ یہ باغ کے تیسرے حصے کے امید پر دوسرے حصے کو گزارتا ہے حتیٰ کہ تیسرے میں قدم رکھتا ہے جوانی عروض کو پہنچی وہ مستانی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی سوچ میں پختگی پیدا ہو گئی اور پہلے سے بہترین صلاحیتوں کا مالک بنا مضبوط صلاحیتوں کا مالک بنا اب یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے صرف اپنے مستقبل کو نہیں دوسروں کے مستقبل کو بھی بنا سکتا ہے اپنی زندگی نہیں دوسروں کے زندگی کو بھی سمار سکتا ہے یہ صرف اپنا گھر نہیں دوسروں کے گھروں کو بھی دین کے ماحول سے آباد کر سکتا ہے اب یہ اپنی اس بہترین صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی قبر اور حشر بھی بنا سکتا ہے لیکن اس وقت سوچی ہوتی ہے اب تو یہ بہترین قسم کی صلاحیتیں ہیں پختہ سوچ ہے سنجیدگی ہے میں اس صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہوئے وہ دنیا کو دنیا میں دنیا کے لئے استعمال کرتا ہے کہ میں اپنی جائدات کو بڑھا لوں بینک بیلنس کو بڑھا لوں کاروبار کو چمکا لوں ایک پلارس سے دو بنا لوں ایک مکان سے دوسرا تیار کر لوں ایک باغ لگایا دوسرا لگا لوں اور اس وقت مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ صلاحیتیں دنیا میں دنیا کو جمع کرنے کیلئے ہیں اپنے زندگی کے آخری باغ کے حصے کے امید پر کہ جب ریٹائرمنٹ لوں گا جب بڑھا پا آ جائے گا میری اولاد جوان ہو جائے گی میرے کاروبار کو سنبھالے گی میں اللہ کے گھر کو سنبھال لوں گا پھر میں اللہ کے ذین کو موڑا دوں گا اور پھر شاید میرا موڑا ہی کام نہ کرے تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ یہ پہترین پھن لگا ہے خوبصورت صلاحیتوں کا مالک بنا ہے تو صرف خود نہیں پورے معاشرے میں کردار کا پیش کر سکتا ہے خود نہیں دوسروں کو جنت پلے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس وقت سوچی ہوتی ہے یہ صلاحیت تو دنیا میں دنیا کے لئے استعمال کرنی ہے جب آخری حصے میں قدم رکھوں گا اولاد داروار سنبھالنے کے قابل ہو جائے گی پھر مجھے فرصت ہی فرصت ہوگی پھر میں قبر بھی بنا لوں گا حشر کی فکر بھی کر لوں گا گوئے کہ زندگی کے بعد کے آخری حصے کے امید پر یہ تیسرے حصے کو بھی کراس کر جاتا ہے حتی کہ زندگی کے بعد کے آخری حصے میں قدم رکھا بہت سے امیدیں لیے ہوئے تھا بہت سے امیدیں لیے ہوئے قدم بڑھاتا ہے جیسے ہی آخری حصے میں قدم پڑھا اچانک پالیس اٹیک کر گیا ٹانگ کی صلاحیت ختم ہاتھ کی حرکت ختم زبان موٹی پڑ گئی نگاہوں کی بینائی کمزور پڑ گئی جل و دماغ کی سوچ مفلود ہو گئی وہ اب چار پی پہ پڑا ہے سب کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ کر نہیں سکتا جب سب کچھ کر سکتا تھا تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہ تھا اب یہ تنہ چار پی پہ پڑا ہے آذان سنتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے اولاد دو چار مہینے خدمت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا چکی ہے وہ اپنا مو پھیر چکی ہے اب وہ بھی پریشان و سنگ ہوتی ہے اب اولاد بھی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں اولاد کو بھی فرصت نہیں یہ چار پی پہ پڑا آوازیں دیتا ہے وہ صبح صبح پہ تیاری کر کے کاروبار کو نکل جاتے ہیں پھر سارا دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور میں کس سے گلہ کروں میں کیوں گلہ کروں میں کس سے شکوے کروں میں نے خود اسی چیز کی انتظار کی تھی جب میری اولاد میری جائدات کو سنبھالے گی پھر میں اپنے کل کے گھر کے بارے میں سوچوں گا اور وہ تو میرے اس چیز کی لاج رکھ رہی ہے اسے تو تیرے کاروبار کو جو سنبھالا اس سے فرصت نہیں وہ تجھے کیسے سنبھالے تیرے کاروبار کو سنبھالے گی تو انہوں سے پالا ہی کاروبار کو سنبھالنے کیلئے تھا تو اسی انتظار میں تھا کہ میرے کاروبار کو سنبھالنے کی لائق بن جائے اس نے تو اس لائق بن کے دکھا دیا اب اسے اپنے کاروبار سے فرصت رہی کس سے گلہ اور شکوے کرتا ہے وہ کیسے تیرے خدمت کے لیے کھڑی رہے تو نے اس کے لیے جس نظام کو تیار کیا ہے وہ اسی کو چلا رہی ہے صبح نکلتی ہے رات کو گھر اولاد آتی ہے ماں باپ بڑے ماں باپ کی خبر نہیں وہ خالی کا خالی تنہ چار پی پہ پڑا ہے گوئے کہ بے قرار ہے آہوزاری کرتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے سیار کچھ کر نہیں سکتا حتیٰ کہ آہوزاری کرتے کرتے خالی ہاتھ دنیا کے باگ سے نکل جاتا ہے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو دانت میں لے کر کٹ رہے ہوں گے کہیں گے اللہ ایک دفعہ میں واپس بھیجے ہم عمل کر کے آئیں گے مالک فرمائے گا میرے بندے اب واپس جانے کی اجازت نہیں ہر تو زندگی کے بعد کو قرآن کرتا آیا ہے سمجھ رکھنے کے باوجود قدم قدم پر رہنمائی کے باوجود کہیں تجھے ہر قدم ہر لمحے دین کی رہنمائی ملتی رہی قرآن تجھے پیغام دیتا رہا میں نے تجھے بہترین عقل اور صلاحیتیں دی اس بنیاد پہ تُو اپنے دین اور دنیا دونوں کو بنا سکتا تھا لیکن تُو نے صرف دنیا میں دنیا کیلئے اپنی زندگی کو گزارا اب تُو چانوں حصوں کو کرا سکتا ہوا آیا ہے واپس جانے کی اجازت نہیں مل سکتی تو پھر سوائے آہوزاری کے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے گڑا پہ ہے لیکن صحت بحال ہے سمجھ لینا ہم آخری حصے میں ابھی قدم نہیں رکھا آخر حصے میں نہیں داخل ہوئے اور جہاں کھڑے ہیں وہی قدموں کو روک لیں وہی قدموں کو روک لیں اپنے غفلت کی زندگی پہ نازم ہو کہ خالق کے در پہ جھک جائیں ایک عملی زندگی کا آغاز کریں یقین ان سفر تو تے کر چکے ہیں بیس سال چالیس سال کا عرصہ اس سفر کو میں نے گزار دیا ہے اور غفلت کا گزرا ہے لیکن ابھی قدموں کو روک کر اپنے خالق کی طرح متوجہ ہو جاؤں گا یقین میرا خالق مجورات کو پھر بھی اپنے درست سے محروم نہیں لوٹائے گی امیر المومین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں شراب پہ پابندی ہے ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے ایک راستے سے گزرتا ہے جیسے اس کے درمیان میں پہنچا نظر پڑی کہ اس راستے کے دوسری طرح سے امیر المومین آ رہے ہیں بے قرار ہو جائے باہن باہن نکلنے کا راستہ نہیں پیچھے مڑنے کا موقع نہیں اب پریشان ہوا سوچیں لگا کہ اب تو موقع پہ پکڑا گیا اب تو کوئی خلاصی کا راستہ نہیں وہی قدموں کو روکتا ہے اس سے قبل کمیر المومین اس کے قریب آ جائیں اور چالیس سالہ زندگی غفلت میں گزاری ہے لیکن وہی قدموں کو روکتا ہے اس علمہ اس خالق کے دواجے پہ دستک دے دیتا دل ہی دل میں پکارتا ہے اللہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرے در پہ کبھی نہیں چھکا کبھی نظامت کے ساتھ تجھے نہیں پکارا سرکشی میں مبتلا رہا اللہ آج تیرے در پہ نادم ہو کے دستک دے رہا ہوں تو میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا امیر المومین کے سامنے رسوانہ کرنا میں یہ فکہ وعدہ اور توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا دوستو سید کے دل سے دستک دے دی پہلی دفعہ دی ساری زندگی غفلت تھی تھی لیکن جانتا تھا کہ بندہ بھی اسی کا ہوں در بھی اسی کا ہے وہ خالق کے خالق کے خزانوں میں کمی نہیں مانگنے پر خوش ہوتا ہے دینے پر راضی ہوتا ہے چلو آج تک تو دروازے تو نہیں کھٹ کھٹایا آج تک کے دل سے کھٹا کے دیکھوں یقیناً میرا خالق وہ رحیم و کریم ہے اور کمر جھکنے کے بعد میں میں خالق کے در پہ چھکوں تو وہ مجھے تانہ نہیں دیتا میرے بندے جوانی سرکشی میں گداری بڑھا کا گڑھا پہ غفرت میں گدارا کمر جھکی تو میرے در پہ چھکا نہیں وہ پھر بھی تانہ نہیں دیتا وہ ذات کہتی ہے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی میں تو پہلے سے انتظار نہیں تھا ہاں وہ بڑھا جب اپنے توازن کو بھی برکرار نہیں رکھ سکتا ہاتھ میں لاکھی ہے لڑکڑاتا ہوا چل رہا ہے اور معاشرے میں لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں اگر راستہ پہ آ رہا ہے تو نوجوان راستہ بدل لیتے ہیں کہ فنا بڑھا آ رہا ہے اب دماغ چاکے گا اور کوئی تیرے سے بات کرنے کو تیار نہیں کوئی تیرے سے مشورہ لینے کیلئے تیار نہیں تجھے کسی باوکار مجلس پہ پٹھانے کیلئے تیار نہیں ہر طرح سے محرومی ہی محرومی ہے اب یہ جو اپنے جسم کے توازن کو بھی برکرار نہیں رکھ سکتا کوئی اس کی بات سنتا نہیں اگر سنتا ہے تو سمجھتا نہیں معلوم نہیں یہ بڑھا کیا کہتا جا رہا ہے اس حالت میں بھی جب یہ خالق کے در پہ آکے پڑتا ہے اور اس در پہ جھکے خالق سے بکارتا ہے اللہ اب تمہیں اپنے جسم کے توازن کو برکرار نہیں رکھ سکا لڑکڑاتا ہوئے تیرے در پہ آیا ہوں کوئی میری بات سنتا نہیں ہے نہیں کوئی میری بات سمنتا ہے تیرے در پہ چھکا ہوں اور زبان سے کہتا ہے جا رب بھی غفر لی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے زندگی غفرت کے گزار ڈالی لیکن اس قریم در پہ آخر کار آکے جھکا اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی فرشتے دوڑ کے آتے ہیں اللہ کا حکم ہے فرماتے ہیں اس سے ہی آئیں تو من عابدی اور مجھے اپنے جھکے ہوئے بندے سے گوئے کہ حیاء آ رہی ہے میری در پہ آکے جھکا ہے نادم ہو کے مجھے پکار رہا ہے فرشتے احتجازن کہتے ہیں اللہ جوانی سرکش میں گزار کی آیا بڑا کا غفرت میں برباد کر کے آیا اسے تو کبھی آپ سے حیاء نہیں آئی تھی آپ کی دیوئی چمکتی آنکھوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا بولنے والی زبان کو آپ کے خلاف استعمال کیا کانوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا اسے تو کبھی حیاء نہ آئی کھاتا بھی آپ کا تھا پہنتا بھی آپ کا تھا اور آپ کی ہی زندگی عطا کر دی زندگی کو آپ کے خلاف گزارتا رہا اب کسے ہر ایک نے کسے ذکار دیا اب آپ کے در پہ آکے چھکا ہے آپ کہتے ہو کہ مجھے حیاء رہی ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ہاں میرے فرشتوں بات یہ ہے کہ لئی سے لہو غیری میں نے اس کے لیے کوئی اور در ہی نہیں بنایا اور بندہ میرا ہے در میرا اور کس در پہ جا کے چھکے گا کس در پہ جا کے گناہ ہو کے مقفرت مانگے گا کس در پہ جا کے اپنے گناہ بخش ہوائے گا اور بندہ میرا در میرا نادب ہو کے میرے در پہ جھکا ہے فرشتوں گواہ ہو جانا میں نے اس کے گناہوں کو مارک کر دیا اصلا میرا خالق تو وہ رحیم نوجوان نے جب صدق زل سے توبہ کی اللہ میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا امیر المومین کے سامنے رسوہ نہ کرنا ایک ہی لمحے کی بات یا اللہ پھر گناہ نہیں کرو اتنے میں امیر المومین پہنچ گئے نوجوان ہاتھ میں کیا ہے حضرت یہ سرکی کی بوتل ہے بوتل کی بناوٹ تو بتا دی ہے کہ یہ شراب کی ہے اس کے ہاتھ سے لیا کھول کے دیکھا واقعاً وہ شراب نہیں وہ سرکہ تھی اللہ نے بتلا دیا میرے بندہ اگر نادب ہو کے میرے در پہ چھکے گا نجامت کیان سبحا کے مجھے پکارے گا میں تیرے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ تبدیل کر دوں گا تو میرے در پہ آتے سے گناہوں کے شراب لے کے میرے در پہ جھکتو سہی ندامت کو آنسو بہا کے دیکھ میں تیرے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل کر رکھتا اللہ فرماتا ہے معاف کرنے پہ آؤں تو صرف معاف نہیں میں گناہوں کو بے نیکیوں پہ بدل دیتا ہوں دوستو وہ خالق تو قادر ہے چاہے صبح کو شام پہ بدلے گرمی کو سردی پہ بدلے سردی کو گرمی پہ بدلے دن کو رات پہ بدلے رات کو دن پہ بدلے وہ چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دے کون ہے اس ذات سے پوچھنے وارا وہ کس چیز کی کس چیز کا محتاج ہے وہ قادر مطلق مختار کل ہے بے نیاز ذات ہے وہ چاہے تو ایک ندامت کے آنسوں میں سارے گناہوں کو بہا کے رکھ دے یہ زندگی ایک بہترین قسم کی محلت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متنبع فرما رہے ہیں سُوَمَا حَاجِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ مُلَائِمُ میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے کھیل تماشا کے معنی میں غافل رہے تو ایسے ہی گزر جائے گی کچھ ہاتھ رہی آئے گا اسے قیمتی بنا رہو لہو العاف سے اپنے آپ کو بچالو با مقصد زندگی گزار کے آنا میرے رحمتوں کو پالو جائے جب انسان زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یہ انتہائی سخت ترین لمحہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی ویسے سارے کے سارے امتحان لیکن سخت سے سخت امتحان کا لمحہ دنیا سے جاتے وقت دوستہ جب ہوش و ہواش کے وقت شیطان ہمیں بہتا دیتا ہے جب میرے ہوش باقی نہیں رہیں گے اس وقت میں شیطان سے کیسے بچ سکوں گا مکمل ہوش میں ہوں تب شیطان مجھے اپنے خالق سے غافل کر دیتا ہے گناہوں کے طرح بڑھاتا ہے جب میرے اوسان خطا ہو چکے ہوں گے اس وقت پھر بچنا بہت مشکل ہوگا جبکہ اس وقت شیطان پورے پورے ایڑی اور چھوٹی کا زور لگائے گی اس لیے اس وقت کی سختی اور ناکامی سے بچنے کے لیے ہمیں اس محلت سے فائدہ اٹھانا ہوگا موت ہے کیسی حقیقت ہے اس حوالے سے میں تھوڑی گفتگو اسی ہی کر رہا ہوں کہ اتفاق یہ ہے کہ عید کے پہلے دن ہمارے پڑوس میں تعلق والے خوت ہوئے عید کے دوسرے دن دوسرے پڑوسی جو ہمارے نمازیت پہ وہ خوت ہوئے تیسے دن اتفاقا ہمارے پتواری صحیح عبدالکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو سمجھو کہ ان کا انتقال ہوا یعنی یہ تین دن مسلسل اسی محسس کے متعلقین کے حوالے سے یہ سلسلہ رہا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کی قدرتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے اس لیے کچھ اس حوالے سے دو چار باتے میں اس جمعے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو موت ایک اٹل فیصلہ اٹل فیصلہ یاد رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی کا دروازہ بھولتا نہیں اس سے مغالتا لگتا نہیں اگر ایک دروازے پہ آئی ہے ایک کو چھوڑ کے تیسرے پہ چلے گئی ہے تو وہ بھول کے نہیں گئی وہ کسی دوسرے راؤن میں اس نے اس دروازے پہ دستک دینی ہے ہم اور آپ کو موت کو بھلا دیتے ہیں لیکن موت مجھے اور آپ کو کبھی نہیں بھلا دیتے ہیں یہ سوچوں کہ میرے ساتھ والے دروازے پہ دستک دی ہے میرا دروازہ تو محفوظ نہیں ہم نے سوچنا یہ ہے کہ یہ وہ دستک ہے جو کہ ہر دروازے پہ یہ دستک ہونی ہے ایک نیک دن آئے گا جو میرے دروازے پہ بھی یہ دستک سے آواز سنائی دے گی ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اکلوتا بیٹا ہوگا تو یقین ماں کو بھی زیادہ پیار ہوگا بیٹوں کو بھی اتنے ہی پیار ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی بیٹے سے محبت پر اکلوتا بیٹا ہو تو اس سے کیا عالم ہوگا بچ بنا لڑک پن جوانی جوان ہوا تو انتقال کر ماں کو الویدہ کہ گیا اور جاتے ہوئے بتایا تک نہیں انتقال ہو جاتا ہے اچانک موت نے آکھے پکرا اب وہ ماں اسے جو صدمے سے کی چھوٹ لگی ایسا صدمہ ہوا کہ وہ موت کے حقیقت سے انکار کرتا ہے بیٹے کے پاس کڑی ہے دیکھ رہی ہے کافی وقت گزر گیا پریشان ہو گئی کہا بیٹا کیا بات ہے آج آنکھ کھول کر مجھے دیکھتا نہیں اور میں نے اسے دولتا تک نہیں پہلے تو باہر سے دوڑ کے آتا تھا میں نظر نہ آتی تو ان کی آوازوں سے امی امی کہہ کے پکارتا تھا جب میں اندر سے آواز دیتی تو تجھے سکون ہو جاتا تھا اور جب بھی قریب آتا بعضوں آنکھیں بڑھا کے لپک کے میرے ساس ہی نے اسے لگ جاتا تھا اور آج تجھے ہوا کیا ہے میں تجھے پکار رہی ہوں تو میرے سے ناراض ہے بولتا نہیں ہے دیکھنے کے لیے تیار نہیں نہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے نہ قدم تیرے بڑھتے ہیں نہ زبان پہ میرا نام آتا ہے نہ آنکھیں میرے چہرے پہ جمتی ہیں معاملہ اور ماجرہ کیا ہے وہ اسی صدمے میں یہ گفتگو کر رہی ہے بیٹا خود ہو چکا ہے جب اس کی آوازیں پڑوسیوں نے سنی پڑوس سے عورتیں آئیں دیکھا کہ کیا معاملہ ہے پتہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے لگی پتہ چلا کہ بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن ماں بے قراری کے عالم میں بیٹے سے اس انداز سے گفتگو کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ماں ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کبھی دوڑتی ہے ایک داکٹر کے پاس جاتی ہے کبھی دوڑتی ہے دوسری حکیم کے پاس جاتی ہے ایک کو بلاتی ہے کبھی دوسرے کو بلاتی ہے خدارہ آکے میرے بیٹے کو تو دیکھو وہ میرے سے معلوم نہیں کیسر اٹھا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے پہلے دو ایک لمحے میرے سے دور رہنے کے لیے تیار نہ تھا اسے ہو کیا گیا جو بھی آتا ہے چکر کے رپورٹ دیتا ہے اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ماں ماننے کے لیے تیار نہیں اس کے دل میں یہ بات اترتی نہیں وہ موت کے حقیقت کو تسریم نہیں کر رہی آخر کارے کاری میں دین کے پاس جاتی ہے اسے لاکہ بنایا کہ حضرت کچھ کم کر دیجئے میرے بیٹے پہ یہ صورتحال ہے معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن ماں کی یہ کیفیت ہے وہ نفسیات کو سمن گئے اور نفسیات کے طور پر علاج کرنے کے ارادہ کیا کہا چھا ماں ایسا کرو ایک کام میں کرتا ہوں ایک کام آپ کرنا انشاءاللہ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا رحمت کا معاملہ فرمائے گا اسے کچھ امہ گوہوصلہ ہوا کہنے لگے میرے کرنے کا کام کیا ہے بتاؤ تو صحیح کہا میں دعا کروں گا اور آپ ایسے کرو تم گھرم اس محلے میں نکل جاؤ پانی کا برسل لے لو پورے محلے میں گھومو اس گھر سے پانی بھر کے لانا جس گھر پہ کبھی موت نے دستک نہ دی ہو اس گھر سے پانی لانا جہاں کبھی موت نہ آئی ہو مانے سوچے تو آسان سی بات ایک نہیں کہ گھر مجھے مل جائیں گے میں پانی لے کے آوں گا یہ دم کریں گے اللہ محبانی کرے گا میرا بچہ تو بول پڑے گا اسی انداز سے میرے ساتھ باتیں کرے گا اب اسے تھوڑا خوصلہ ہوا برسل لے کے دوڑتی ہے اس امید پر کہ ایک نہیں کئی گھر ملے گے اپنے پڑوز سے شروع کرتی ہے ایک ایک دروازے پہ جانے لگی پہلے دروازے پہ دستگی پوچھا کہ یہاں کبھی موت نے دستک تو نہیں دی اور رونے کے آباز آتی ہے ہمارا باپ کے شکت کا سایہ رخصت ہو چکا ہے دوسرے دروازے پہ جاتی ہے بے قرار ہو کے جواب ملتا ہے اور ماہ بیتنہ ترہا چھوڑ چکی ہے تیسرے پہ جاتی ہے ماہ باپ بے قرار ہے میرے نوجوان بیٹے انتقال کر چکی ہے جو سے بھی جاتی ہے پتہ چلتا ہے نوجوان بیٹا بڑے ماہ باپ کو چھوڑ کے رخصت ہو چکا ہے بیٹا بکٹی سال کا ہے ماہ باپ اتی سال کے ور کے ہیں بیٹا انہیں علوید آکھے چکا ایسا نہ ملا جہاں موت میں دستک نہیں ہو جب اپنے خالی برسل لے کے اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگی تو موت کے حقیقت کو تسلیم کر گئی تو واقعی میرا بیٹا وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے تو دوستو موت ایک ایسی مضبوط حقیقت ہے نہ جوانی کو دیکھتی ہے نہ بڑاپے کو نہ صحت کو دیکھتی ہے نہ بیماری کو اس نے ہر حالت میں آنا ہے ہر وقت آنا ہے ضرورت اس بات کہ ہم اور آپ اسے موت کی سیاری میں لگ جائیں آخری بات ارد کر دوں خوش قسمت ہیں وہ لوگ گھن پہ موت آتی ہے لیکن تحفہ بن کے آتی ہے فیومبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ المومن الموت مومن کا تحفہ اس کی موت ہے جو اپنے دوست کے قریب کر دیتی ہے اس رحیم و کریم ذات کے قریب لے جاتی ہے اس کے رحمتوں کا مستحق بنا دیتی ہے دوستو یہ سارے کے سارے چیزیں ہمیں زندگی کے محلے سے فائدہ اٹھا کے ہی حاصل کر سکتے ہیں یہ دنیا بڑی عجیب ہے بڑے عجیب عجیب مناظر دکھاتی ہیں اس لئے مجھے اور آپ کو یہ منظر بھی دکھایا کہ میرے شہر کی ایک دکان ہے جس سے پھول کی پتیاں ملتی ہیں پھول کے ہار ملتے ہیں اور ایک دفعہ تو میں کیا اپنے بیٹے کیلئے خوشی کے موقع پہ ہار خرید کلاتا ہوں شادی کے موقع پہ اس پہ پتیاں اچھاور کرنے کے لئے اس دکان سے پھول خریدتا ہوں لیکن اس دنیا نے مجھے یہ منظر بھی دکھایا کہ اسی دکان پہ کھڑا ہوا یہ شخص اپنے اس بیٹے کو ایک تو دنیا میں شادی کے موقع پہ رخصتی کے لئے ہار خرید رہا تھا یا اب یہ دنیا سے رخصتی کے موقع پہ اس کیلئے پھول کی پتیاں خریدتا نظر آ رہا اور دوسری طرف پلٹ کے دیکھا تو ایک دکان پہ کھڑا ہے میرے پوچھا کیا بات ہے کہاں میرے والد حد کے سفر پہ جا رہے ہیں انتہائی خوش ہے خوشی کے لمحات میں کہتا ہے اللہ نے مجھے توفیق دی میرے ماں باپ کے لئے سفر کا انتظام کیا ان کے احرام کا کپڑا خرید رہا ہوں لیکن اچانک کچھ نہ رہے کچھ ہی عرصے بعد میں اس ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں وہ اس بازار کے اسی دکان پہ کھڑا ہے پھر سفید کپڑا ہاتھ میں لیے بھئی اب کیا کرنا ہے کہاں میرا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا اس کے احرام نہیں بلکہ اس کے کفن کا کپڑا خریدنے آیا دوستو یہ دنیا بڑی عجیب چیز اس نے ہر رخ دکھائیں اس لیے جب بھی ہم جائیں بازار میں اپنے لئے دنیا کا لباس خریدیں خواہ مجھے رنگین کپڑا پسند ہو لیکن سفید تھان پہ ایک دفعہ نظر ڈال لوں امام غزالی کی بات کو اپنے ذہن میں لے آؤں کہاں دوست تجھے کیا معلوم شاید آج تیرے بازار کے کسی دکان پہ تیرے کفن کا کپڑا بھی پہنچ چکا ہو تو جب یہ سوچ لے کے جاؤں گا کبھی غافل نہیں ہوں گا اور آخری بات ارد کر دوں جب غفلت سے بچوں گا نمازوں کی پابندی ہوگی دین کے احکامات کا احترام ہوگا ایک عملی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا تو میدانِ حشر میں روایت میں آتا ہے اللہ کی طرف سے علار ہوگا کہ مجھے سجدہ کرو فرمائیے سنتے ہی جو بھی سجدے میں پڑ گیا اس کی بخشش ہو جائے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس وقت وہی پیشانی جھک سکے گی جو دنیا میں کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی تھی میں تو سوچ رہا ہوں گا کہ سجدہ کرنا تو آسان ہوگا تو اس وقت وہی پیشانی جھک سکے گی جو دنیا میں کسی غیر کے سامنے جھکنے سے محفوظ رہی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی ساری زندگی ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی تھی اس نے اللہ کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکایا تھا وہ میدانِ حشر میں اعلان سنتے ہی وہ پیشانی اللہ کے سامنے جھک جائے تھی تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو نمازوں سے آباد کرتے ہوئے جاتے ہیں حرام سے بچاتے ہوئے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رب کا عمل زندگی